اسلام علیکم میں پاکستان آرثوپیڈک اینڈ کاسمٹالوجی سنٹر کی جانب سے ڈاکٹر خاکان جہہنگیر آپ کی خدمت میں حاضر آج میں آپ کو ایک ایسی سپاسٹک ہینڈ یعنی سیرویل پاسٹی کی وجہ سے جو ہاتھ ایفیکٹڈ ہوتا ہے اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہر پیشنٹ جو ہے دوسرے پیشنٹ سے مختلف ہو سکتا ہے اور پکچر ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے اور ہاتھ میں سپاسٹیسٹی کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے جو ہے اس کی ڈیفرنٹ پکچر آ سکتی ہے اور اس کے بارے میں ہم لوگ کیسے فیصلہ کرتے ہیں کہ اس پیشنٹ کے ہاتھ کی کیا سرجری ہوگی کیا ٹریٹمنٹ ہوگی کیا تھرپی ہوگی اور اس کو کیسے فنکشنل بنایا جائے گا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بچی کا رائٹ ہینڈ ہتیلی کی طرف مڑا ہوا ہے اور یہ سپاسٹیسٹی کی وجہ سے مڑا ہوا ہے سیرویل پارسی کی سپاسٹیسٹی کی وجہ سے اس لیے یہ مریضہ جو ہے اپنا ہاتھ یا کلائی جو ہے نیوٹرل پوزیشن میں نہیں لا سکتی اب اس پکچر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہتیلی جو ہے وہ یعنی رسٹ وہ سپاسٹک فلیکشن میں ہے اور انگوٹھا وہ ہتیلی کے قریب ہے یعنی یہ مریضہ جو ہے اپنا انگوٹھا نہ ایکسٹینڈ کر سکتی ہے نہ ابڈکٹ کر سکتی ہے اور پہلا ویب سپیس جو ہے وہ ٹائٹ ہے اس کے علاوہ اس کی یہ پرونیشن ڈیفارمیٹی ہے یعنی کہ یہ اپنا ہاتھ جو ہے پلٹ نہیں سکتی جس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو لیمیٹڈ سپینیشن ہے یعنی ہاتھ کے پلٹنے کو ہم سپینیشن کہتے ہیں اور اس کا ہاتھ پوری طرف پلٹا نہیں جا رہا اس پوزیشن میں آپ کو ہاتھ اب دو ڈیفارمیٹیز بتا رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سپاسٹک ارلنڈیوییشن یعنی انگوٹھے سے دور یا چھوٹی انگلی کی طرف ہاتھ جو ہے موڑ جاتا ہے اور جو ہے پرونیٹر ڈیفارمیٹی میں چلا جاتا ہے جب ایسا مریض جو ہے مٹھی بنانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا انگوٹھا جو ہے وہ ہتیلی کے اندر موڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ پوری مٹھی نہیں بنا سکتا اور ہاتھ ارلنڈیویشن اور فلیکشن ڈیفارمیٹی میں پھر جانا شروع کر دیتا ہے ابھی تک میں آپ کو پکچرز کے ذریعے جو ہے مختلف ڈیفارمیٹیز جو کہ سربل پالسی کی وجہ سے ایک ہاتھ میں پیدا ہو سکتی ہیں وہ دکھاتا رہا ہوں اسی پیشنٹ میں اب آپ کو ویڈیو کی شکل میں آپ کو یہ ساری ڈیفارمیٹیز بہتر سمجھ مہیں گی جیسے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر رسٹ جو ہے وہ سپاسٹک فلیکشن میں ہے اور بچی جو ہے وہ ہاتھ کو سپینیٹ نہیں کر سکتی یعنی لیمیٹڈ سپینیشن ہے اور دیکھیں ارلنڈیویشن میں ہاتھ جاتا ہے اور ہاتھ کو پوری طرح موڑ نہیں سکتی اس کے علاوہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ مٹھی بنانے کی کوشش کرتی ہے تو اس کا تھم جو ہے ایڈکشن میں اور جو ہے نیرو فرسٹ سپیس ہے آپ کو دکھا رہے ہیں اور مٹھی بناتے وقت جو ہے تھم ان پام چلے جاتا ہے اور مٹھی جو ہے وہ ڈیفیجنٹ رہ جاتی ہے ایسے سپاسٹک سیربل پالسی کے ہاتھ میں کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں آپریشن سے جو کہ ابھی اگلی پکچر میں آپ کو ہم دکھائیں گے اور اس میں تفصیل بتائیں گے کہ کون کون سے آپریشن ہوئے ہیں ایک ہی سٹنگ میں اور اس کی وجہ سے اس کی مومنٹ میں اس کی شیپ میں اس کے فنکشن میں جو ہے کتنا فرق آگیا جو کہ آپ کے آپ آخر میں جو ہے ویڈیو میں آپ تفصیلا دیکھ سکیں گے اس آپریشن کو میں نے لیبل کیا ہے تینڈنٹ ٹرانسورز اور ریکنسٹرکشن جس میں ہم نے جو ہے پرونیٹر کارڈریٹرز کو ایکسائز کیا ہے اور فلیکسر کارپائی النارس کو ایکسٹینسر کارپائی ریڈیالس بریویس پر ٹرانسور کیا ہے اس کا ایڈکٹر پالیسز کو ایکسائز کیا ہے اور فرسٹ ویب سپیس کو زیڈ پلاسٹی سے کھولا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سنجری کے بعد اور ریہیبلیٹیشن کے بعد دونوں ہاتھ تقریباً نارمل پوزیشن میں ہیں تھم ابڈکشن میں ہے فرسٹ ویب سپیس جو ہے کافی کھولا ہوا ہے اور اگلی اس کے بعد جو ویڈیو آ رہی ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس ہاتھ کی فنکشن میں مومنٹ کے دوران کیسا فرق آتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاتھ پلٹنا اور ہاتھ کو جو ہے سیدھا کرنے میں کافی بہتری آ گئی ہے اور دونوں ہاتھوں کے شیپ میں بھی فرق آ گیا ہے اگلی ویڈیو میں میں آپ کو جو ہے یہ تمام بہتری جو آئی ہے وہ میں آپ کو دکھانا جاتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہاتھ کیسے پلٹ رہی ہے اب مٹھی بنانے کی کوشش کر رہی ہے یہ مٹھی جو ہے وہ تب بنے گی جب جو ہے ورزشیں اور فیزیو تھرپسٹ اس پہ کام کریں گے اور اس میں مزید بہتری آتی جائیں گی سپینیشن امپروو ہوگی میں تمام سامین اور ناظرین کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اس ویڈیو کو دیکھا اور ان کی انفرمیشن میں اضافہ ہوا میں دوبارہ حاضر ہوں گا انشاءاللہ والسلام